پاکستان اور پاکستان سے باہر بچنے والے تمام دوستہ باپ کو چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم آج پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ایک موضوع ہے نواز شریف کی وطن باپسی کا اعلان جو کہ شاباز شریف نے لندن میں کیا اور دوسری خبر ہے پاکستان کی مسائل میں گھری معیشت اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال وہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز یعنی پی آئی اے جو کہ کرزوں کے بوش تلے پہاڑ تلے دبی ہوئی ہے تو جناب آغاز کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی خبر سے کہ جس خبر کا انتظار تھا کافی عرصے سے چمہ گویاں ہو رہی تھی کہ نواز شریف وطن باپس آئیں گے یا نہیں تو بالاخر آج یعنی منگل کے روز لندن میں خاجہ آصف مریم اورنگزیب ملک احمد خان اور شاباز شریف کی موجود کی میں ایک میٹنگ ہوئی نواز شریف کے امراہ اور یہ تیپ آیا کہ نواز شریف صاحب وطن باپس چلے جائیں اور اس بات کا اعلان بالواسطہ طور پر شاباز شریف صاحب ہمارے سابق وزیر آزم نے کیا لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں سابق وزیر آزم نے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات نہیں کی بات کے بغیر ہی وہاں سے روانہ ہو گئے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے جس وقت ان کے پلیٹ لٹس بتایا گیا تھا بہت کم پڑ گئے تھے انیس نومبر دو آدار انیس کو ملک سے چھے ہفتے کی رخصت پر چلے گئے تھے جیل سے یعنی اس وقت وہ جیل میں تھے اور چھے ہفتے کی رخصت پر گئے اس کے لیے پچاس روپے کا بانڈ اس کے چھوٹے بھائی شاباز شریف صاحب نے جمع کروایا تھا لیکن انیس نومبر دو آدار انیس سے لے کے یہ پھر اب بات آ جائے گی تقریباً نومبر دو آزار دیس کی یعنی تقریباً چار سال اگر وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو آخر کیوں کیا اس میں سعودی عرب کا کوئی کردار ہے کیونکہ عرب سفارتکاروں نے اسلام آباد میں مجھے بتایا تھا کہ سعودی عرب ابھی بھی نواز شریف اور ان کے خاندان خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے لیے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں نرن گوشہ رکھتے ہیں دل میں اور اسی وجہ سے اس میں بضائے سیاسی انویسٹمنٹ بھی سعودی عرب کی فیملی کر رہی ہے اب کے ساتھ تک درست ہے مجھے نہیں معلوم لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا سعودی عرب کے عملا جو اس وقت فرما رہا ہیں محمد بن سلمان کیا انہوں نے کوئی زمانت دیتی ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان نے نئے دلی میں جی ٹونٹی کے چوٹی کے اجلاس کے بعد یا اس سے پہلے پاکستان کا رخ کیوں نہیں کیا کیوں کہ کہا گیا تھا کہ وہ آئیں گے پاکستان ضرور آئیں گے مگر ان تمام امیدوں پہ ان دابوں پہ پانی پھر گیا وہ یہاں نہیں آئے اب اس میں ایک اور لوگوں کے دلوں میں یہ شک بھی پیدا ہوا سوال بھی پیدا ہوا کہ کیا وہ ناراض ہیں اس شخص کی جیل میں جانے پہ جس کو اس نے بھائی کہا تھا جس کیلئے اس نے خود گاڑی چلائی تھی اور وہ شخص جو کہ ادنان خشوگی یعنی سعودی صحافی کے قتل کے باوجود سعودی عرب چلا گیا تھا اور جس کو محمد بن سلمان نے خود ریسیف کیا تھا یعنی اٹک جیل کا قیدی نمبر آٹھ سو چار کہ کیا وہ اس بات میں ناراض ہیں کہ جس وزیراعظم کو انہوں نے ریسیف کیا تھا وہ اس وقت اٹک جیل کے ایک قید تنہائی میں انتہائی نامسائب حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ بھی ایک ایسے متنازع کیس کے فیصلے کے نتیجے میں جس کے اوپر بہت لے دے ہو رہی ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب نے اندرون خانہ پاکستان کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کوئی زمانت دی ہے ان کے درمیان یعنی کوئی ایسی مفاہمت ہوئی ہے جس کے نتیجے میں سابق وزیراعظم کو یہ زمانت دی گئی ہے کہ وہ لاہور ائرپورٹ سے سیدھے جیل کی بجائے جو کہ انہوں نے لازمی جانا ہے انڈرسٹیننگ کے مطابق اس پچاس روپے کے بانڈ کے مطابق جو شہباز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کر آیا تھا یعنی یا وہ لاہور ائرپورٹ سے سیدھے جیل جائیں گے یا اپنے محل جو کہ جاتی عمرہ رائی وینڈ کے علاقے میں موجود ہے اب جناب یہ تو رہا نواز شریف صاحب کا منصوبہ ان کی وطن واپسی کا اعلان اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس پہ عمل درامت ہوتا ہے اور اگر سعودی عرب نے کوئی زمانتیں دی ہیں اور امریکہ بھی ان زمانتوں میں بلواسطہ طور پر شامل ہے اس سے متفق ہے تو اور خاموش سپورٹر کے طور پر اس نے اس مفاہمت کو قبول کر لیا یعنی امریکی حکومت نے اور اس کی شاید ایک جھلک یہ بھی ہو سکتی کہ جس انداز میں امریکی سفیر ڈانل بلوم پاکستان میں دورے کر رہے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے کیاٹے کا وزیر اعلیٰ موسی نکوی سے ملاقات کی وہاں کے پولیس چیف کے ساتھ یعنی انسپیکٹر جنرل پولیس کے ساتھ ملے ان کے ہیڈکورٹر میں اس سے پہلے چیف الیکشن کمشتر سے بھی ملاقات ہوئی تھی ڈانل بلوم کی نہیں غیر معمولی انہوں نے سرگرمی دکھائی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ بھی بلواسطہ طور پر اس تمام ڈیل میں شامل ہے جو کہ بظاہر بظاہر میں کہہ رہا ہوں ہوئی ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں اور سعودی عرب کے درمیان نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے اور کیا وہ واپس آئیں گے باوجود اس کے کہ ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار یعنی سابق وزیر خزانہ اس آگڈار نے یکم ستمبر کو پاکستان کی معیشت موجودہ صورتحال کے حوالے سے نواز شریف صاحب کو وطن واپس نہ آنے کا مشورہ دیا تھا تو یہ مشورہ کس حد تک وہ قبول کریں گے نواز شریف کیا اس پر عمل کریں گے نہیں کریں گے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے جہاں تک پاکستان کی معیشت کا تعلق ہے یعنی نواز شریف صاحب جب واپس وطن آ جاتے ہیں اگلے مہینے تو پاکستان کس قسم کی معیشت ان کو خوشامدید کہے گیے جس سے وارننگ دی تھی انتباہ کیا تھا اس آگڈار نے اس کی ایک بڑی مختصر سی جھلک یہ ہے کہ اس وقت سرکاری اداروں کے کرزے واجبات کوئی تین ہزار چار سو ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکے ہیں اس میں گردشی کرزہ جو پاور سیکٹر کا ہے وہ پچیس سو ارب سے زیادہ ہے پاکستان کا کھول کرزہ اس وقت ایک سو چوبیس ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے افرات زر کی شرح اب بھی تقریبا تیس فیصد ہے پاکستان کے لیے غیر ملک سے غیر ملکوں سے آنے والی ترسیلات زر میں اکیس فیصد کمی ہوئی ہے جولائی اور اگست کے مہینے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی جو ڈالر نے پاکستان کے روپے کی جو درکت بنائی تھی اس کے نتیجے میں وہ بہت انچا چلا گیا تھا لیکن پھر جب کراچی میں دو تین ستمبر کو آرمی چیف کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ جتنے بھی کرنسی ڈیلرز ہیں جس جو سمگلنگ ہو رہی ہے ڈالرز کی اس پہ کوئی قدغن لگائی جائے تو دو تین دن سے یہ سلسلہ ہم سن رہے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں کئی در جناف رات کو گرفتار کیا جا چکا ہے کوئی سات سو سے زیادہ اس وقت ملک میں اے اور بی گریٹ کے کرنسی ایکچینجز کام کر رہے ہیں چوہتر کی نشاندہ ہی ہوئی ہے ایسے کرنسی ایکچینجز ہیں جو کہ ڈالر کی سمگلنگ میں منی لانڈرنگ میں مصروف رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک سرکاری ریپورٹ ہم نے سنا ہے انٹیلیزنس نے جمع کروائی ہے آرمی چیف کو جس کے مطابق کوئی نبوے کے قریب سرکاری حکام اور چھبیس سیاستدان ڈالر اور جو سمگلنگ ہو رہی ہے ایران اور افغانستان کے راستے دونوں طرف سے اس میں ملوث ہیں اور اسی کے نتیجے میں چھاپے چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور شاید اسی وجہ سے وقتی دور پہ ڈالر کی قدر میں کافی کمی آئی ہے اور تقریباً تین سو روپے سے بھی نیچے چلا گیا ہے اللہ کرے کہ یہ قیمت روپے کی قدر میں مزید اضافہ ہو اب اس کے ساتھ میں یہ ایک سوال پڑا دلچسپ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گرفتاریاں ہوئی ہیں اتنی جلدی اور ان کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے سرکاری حکام کی جو سیویل میلٹری ہیں اس میں کسٹمز کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں ایف آئی اے کے لوگ بھی شامل ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ایف آئی اے اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ان تمام لوگوں کے بارے میں علم تھا کہ کون کہاں پہ ڈالر کی سمگلنگ میں ڈیزل کی سمگلنگ میں ملوث ہے تو اس سے پہلے انہوں نے کیوں اس کے خلاف کارروائی نہیں کیا ہو کیا انہیں اشارہ اشارے کے منتظر تھے کہ آرمی چیف انہیں کہیں گے تو پھر یہ کام ہوگا اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ سب بڑے باخبر ہیں لیکن چونکہ وہ اس تمام کاروبار میں حصے دار ہوتے ہیں اسی لئے انہوں نے آرمی چیف کو ڈالر کی سمگلنگ ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ ایرانی گیس کی سمگلنگ ایک ٹرک کی بتی ہے اس کے پیچھے لگا دیا ہے وقتی طور پر کافی شو شراب آئے اور اس کے رتیجے میں قیمتیں ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے اور یعنی پروپیا بہتر ہوا ہے لکرے کی سلسلہ یوں ہی جاری رہے اب اس موقع میں میں آپ مختصر سی ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ جو پاکستان کی معیشت کا اس وقت برا حال ہے اس کی مثال اس کے لئے ایک چھوٹی مثال کیا ہے وہ ہے جناب پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز اس کے کل کرزے بکایا جات جو مالی طور پر سات سو بیالیس عرب تک پہنچ چکے ہیں جنوری سے جون تک اس کا چھ مہینے کا خسارہ ہے وہ چونسٹھ عرب روپے تھا یعنی پہلے اس سال کے پہلے چھ مہینے کے دوران چونسٹھ عرب روپے کا اس کو خسارہ ہوا ہے دوہزار بائیس کے پہلے چھ مہینے میں اس کا خسارہ تھا تیتالیس عرب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ پی آئی اے ایک بار پھر حکومت سے تئیس عرب روپے سبسیڈی مانگی ہے اس کے علاوہ پی آئی اے کسی مقامی بینکوں کے کنسورشم سے دس عرب روپے کا کرزہ حاصل کرنے کی کوش کریئے ملب یعنی کرزے پہ کرزہ اور وہ کرزہ کس لیے کہ ابھی تک پی آئی اے کے ملازمین کی تنخواہیں ستمبر کی نہیں ادا کی گئے اس کے علاوہ پی آئی اے نے پاکستان سٹیٹ آئل کا جو فیول اس سے خریدتے ہیں وہ اس کی ادائیگی نہیں کی ہے یعنی اگر دس عرب روپے کا کرزہ مل بھی جاتا ہے تو وہ تو پاکستان سٹیٹ آئل کی جو پتیل کی ادائیگیاں اس کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا اس کے علاوہ پی آئی اے کے جو کل حکومتی زمانت کے ساتھ لیے گئے کرزے ہیں سات سو چوالیس عرب تو کل ان کے بنتے ہیں لیکن حکومتی زمانت کے ساتھ لیے گئے کرزے دو سو چوالیس عرب روپے کے برابر ہیں اب بہت ان کی کوشش ہے کہ مالی وسائل کو جنریٹ کریں اور یہ کرزوں کی ادائیگی کریں لیکن اندازہ لگائیے کہ فیول دینے کے لیے پیس اور وہ ٹیکسز جو کہ پی آئی اے نے جو ویڈھولنگ ٹیکس ہے جنرل سے اس ٹیکسی مد میں ہر ٹکٹ پہ ہر مسافر سے کاٹے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نو ساڑھے نو اور اب روپے بنتے ہیں وہ بھی ایف بی آر کو یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو پی آئی اے نے ادا نہیں کیے ہیں یعنی کرزوں کے پہاڑ تلے دبی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز سسک رہی ہے اس کے پاس لیز کے سولہ تیارے ہیں اس میں سے چھے تیارے گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور اب معلوم نہیں اور کتنے تیارے گراؤنڈ ہوں گے اگر فیول کے لیے پیسے نہ ملے اور اگر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اس کے ایک آنفریز نہ کیا ایک آنفریز نہ کیا تو یہ ایک مختصر سی کہانی ہے پی آئی اے بیسکلی پاکستان کی معیشت کے جو بگڑتے دگرگو حالات ہیں اس کی ایک مثال ہے کہ کس طرح بڑی آیاشی کے ساتھ اس ادارے کے سربران رہتے رہے ہیں لوٹتے رہے ہیں مثال کے طور پہ لندن میں کسی زمانے میں وہاں کا مارکٹنگ سٹیشن مینجر ہوتا تھا اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو وہاں پہ ملازمت میں دلوار رکھی تھی حالانکہ وہ دونوں ابھی اس وقت پڑھ رہے تھے وہاں کا فائنانس مینجر تھا اس کا بیٹا بھی پی آئی اے کے ملازمین کی پی رول پہ تھا حالانکہ وہ بھی وہاں پہ پڑھ رہا تھا اس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ منچسٹر لندن برمنگم میں گزشتہ تین برسوں سے ہمارے پی آئی اے کے سٹیشن مینجرز مارکٹنگ مینجر فائنانس مینجر وہ سارے ما شاء اللہ پچانس پچانس ہزار پاؤنڈ سالانہ کی تنخواہوں پہ مستقل قائم و دائم ہے یعنی اس وہاں پہ دوہزار بیس میں ہماری فلائٹس پی آئی اے کی بند ہو گئی تھی پابندی لگ گئی تھی لیکن ان تین برسوں کے دوران ہمارا پی آئی اے کا تمام سٹاف یورپ میں جیمنی میں پیریس میں بارسلونہ میں لندن میں برمنگم منچسٹر میں اس ہر جگہ ما شاء اللہ وہ اپنی زندگی بڑے سکون سے گزار رہے ہیں نتیزہ اس کا کیا ہے کہ پی آئی اے پہ کرزوں کا بہت چڑھتا چلا جائے بلکل ایسے ہی جیسے پاکستان کی حکومت کرزے لیتی ہے پرانے کرزے چکانے کے لیے کرزے لیتی ہے پھر ہماری حکومت وہ اپنی اشتہار بازی پہ خرچ کر دیتی ہے ہماری حکومت اپنی پروجیکشن پہ خرچ کر دیتی ہے اور اپنے اتحادیوں کو وہ ڈیولپنٹ فنڈز کے نام پہ وہ فنڈز فراہم کرتی ہے وہ سارے کرزے کا پیسہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے محفوظ بنانا ہوتا ہے لہٰذا کرزے پہ کرزے دیے چلے جاتے ہیں تو پاکستان اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کہانی کوئی مختلف نہیں ہے